ہلو دوستو میں ہوں عاشم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل لیٹرچٹ چینل ہم اس کے پہلے بات کر رہے تھے لائب سیسن میں لیکن ہوں نہیں پایا اسی کا انسر دینے کے لیے ہندی بی کا ایکزام جو ہم لیے تھے ٹوشن میں اگلے سنڈے انہی تین تاریخوں تو اسی کا کوسٹین تو ہم پبلس کیے تھے لیکن انسر نہیں پبلس کیے تھے دو چار سٹوڈنٹ میرے بہت اچھا اچھا نمبر لائے ہیں اور ان کا ہی کاپی کو ہم سکین کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھ کے اسی کو جو اس کا گدھیانکس ہے اس کو پڑھ کے یہ آپ لوگ کو انسر بتائے تو تھوڑا لیٹ ہو جائے گا پھر بھی کل کہہیت تک سے ہم پڑھے تھے لیکن آپ لوگ لائے سیسن میں جھوڑ نہیں پایا تھے اور ہم نیٹورک پرولیم کے قرارن اسے ایکسیس پلی ہو نہیں پایا تھا ٹھیک ہے تو خیر جو بھی ہے ایکزام نزدیک ہے اور تو ساید آج جیسے اس سانڈے کو دستاریک جو سانڈے ہے اس سانڈے کو پھر ہم سوشال سانس کا ایکزام لینے والے ہیں کوششن تو میرے پاس ریڈی ہو گئے ہیں یعنی آپ لوگ کوششن کا بھیوڈیو الگ سے لیں گے تو دے دیں گے اور نہیں تو اگر بولی گا کہ ایکسیس تو اسی کا آنسر جب کوئی سٹوڈین بنائے گا تو جن کا اچھا مارکس آئے گا اسی کا کاپی کو ہم اسکین کر کے دے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ابھی کوششن سائد ہم فوٹو کر کے اور فیس بک پیج میں ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو فیس بک پیج میں اپلوڈ کرنے پر کیا ہوتا ہے چیلی وہاں ایم بی کم لگتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے یوٹیوب میں ڈالنے میں تھوڑا دکھت ہوتا ہے اور ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب میرا ڈیجیٹل ایٹو جیٹ جو فیس بک پیج تھا ڈیجیٹل ایٹو چینل دو بات ہم لوگ کو پہلے سب سے پہلے ویڈیو یہاں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں ایک ویڈیو میں سائد ہم اپنا آرشپ نمبر دیئے تھے اس آرشپ نمبر میں ہم کو بہت سارے سٹوڈن ایسے کچھ پکچر بھی بھیجا اپنی ٹیوشن کا کہ جو اگدم رولر ایلیا کا ٹیوشن کا پکچر بھیج کے وہ یا اسکول کا ہو سکتا ہے تو ایسے دکھنے کو لگا کہ اگدم بہت لوگ لیویل میں ہے تو ان سب اسٹوڈن کو نرباس ہونے کے کوئی بات نہیں ہم لوگ ہم اسٹوڈن کو ہم صلاحہ دیں گے کہ دیکھئے بھائی کچڑ میں ہی کمل کھلتا ہے ٹیک ہے کمل کھلتا ہے کچڑ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت رولر ایلیا میں ہے تو آپ کے پاس کوئی ایمونیٹی نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے ہونر نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا ہے زیادہ تر رولر ایلیا کا ہی اسٹوڈن زیادہ تیج ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگ اپنے کے اوپر بھروسہ رکھیں اور محنت کیجئے کڑی سی کڑی محنت کیجئے تو آپ لوگ کا نمبر بہت اچھا آ جائیں گے ٹیک ہے اور دوسرا کچھوں اسٹوڈن نے ہم کو کومنٹ کر کے لکھا کہ سر میں تو بک لنگ ہو میں کیسے پڑھوں تو سب اسٹوڈن کو ہم بولیں گے کہ آپ لوگ مانسی گروپ سے بک لنگ مت ہوئی ہے ساری گروپ میں یا فیزیکل گروپ میں بک لنگ ہے وہ الگ بات ہے لیکن اپنے کو آپ کبھی بھی کمجور مت محسوس کریں اگر اپنے کو کمجور محسوس کریں گے تو اس میں کیا ہوگا پڑھائی کا آپ کا لیبل یا تو سوچنے کا جو لیبل ہے وہ گھڑ جائے گا ٹیک ہے تو خیر جو بھی ہے ہم آپ لوگ کو تو پڑھا نہیں پائے اس سال ہم صلاحہ دیں گے آپ کو کی اگلے سال میں اگر میں ٹک آپ کا بڑھ ہاں ریجالٹ ہو یا تو آپ سائنس لجی اور میرے چینل میں بنے رہیے سائنس کا میرے تو فیزیکس اور کیمیسٹری تینوں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گا اور اس بار سب لوگ کو بہت چیز کا صلاحہ بھی دیں گے ہم ٹھیک اور ہم ایک بات آپ لوگ کو کہہ دیتے ہیں اس سن لیجے پہلے اس کو کی کومنٹ کرتے ہیں کوئی بہت کوئی جیسے مانگی چلی کوئی ہنڈی بی ہنڈی بی کا ویڈیو دیکھ رہے تو کومنٹ کرے کے سر میت کا ڈالی تو ان سب ساتھیوں کو ہم بولیں گے یا دوست کو بولیں گے کہ سب سے پہلے آپ چینل میں جا کر دیکھ لیجے ہم میت سائنس سوسل سائنس انگلیس ہنڈی بی اس کے بعد ہنڈی اے ٹھیک ہے سب کچھ کا دیا ہوا ہے ویڈیو اور اس کا گیس کسٹین بھی دیا ہوا ہے بہت کچھ کا توانسر بھی دیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجے چینل میں ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد ہم کو آپ کومنٹ کیجئے گا ہاں یعنی کومنٹ کرتے ہیں آپ دوسری کچھ میٹر میں تو اچھا ہے لیکن سب سے پہلے مطلب لکھنے سے پہلے آپ دیکھ لیجے کیا کیا ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو بھی اندازہ لگ جائے گا کہ ہاں ڈالا گیا ہے اور ایک بات ہم بتا دیتے ہیں آپ لوگ کو کہ جب ایکزام آپ لوگ دیں گے تو ایکزام دینے کے بعد تھوڑا سا ایکزام دینے کے دیکھ کر آنے کے بعد آپ کومنٹ کر کے ہم کو بتائیے گا کہ کتنا پرسن جو کوسن میرا ہے وہ کتنا پرسن لڑا یعنی کتنا پرسن آیا آپ لوگ کو کیسا لگا ٹھیک ہے اگر یہ اس چینل سے آپ کو کچھ فائدہ ملتا ہے یا فائدہ ہوگا ہے نشید روپ سے تو آپ کو ہم جرور ایک چیز بولیں گے کہ آپ کے پاس سے ہم کچھ نہیں پائی اور سائد ہم کو اب بھی کچھ نہیں دیے تو کم سے کم دوسروں کو یعنی آپ کے جو جنئر ہیں ان کو اس چینل کے بارے میں تھوڑا صلاح جرور دیں گے ٹھیک ہے چلی ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں تو اس گدیانگس جو تھا اس گدیانگس میں سب سے بڑی بات یا سب سے جو اچھی بات یا جو مین پوائنٹ تھا انوشاشن ہی تھا اس میں تو اسی لئے اچھیت سرسانگس اس کا ہوگا گدیانگس کا انوشاشن ٹھیک ہے دوسرا کوشن تھا دیس کی سمایق سیوہ کون کر سکتا ہے تو انوشاشت بیدر تھی یہ دیس کا سمایق سیوہ کر سکتا ہے گھر روپی پرسلہ کیسے انوشاشت رہ سکتی ہے گھر روپی پرسلہ یعنی ماں اس کی پہلی گروہ ہوتے ہیں ماں جیسے انوشاشت ہوں گے یا جیسے اس کو انوشاشت کریں گے اسی طرح انوشاشت ہوں گے ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ اس کے انسا لکھ دیا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے گا سائد ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہو اسے آپ بہتر بھی لکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا گیا وہی صحیح ہے جو اسٹوڈنٹ کمجور ہیں ان لوگ کو یہی ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے کون بدلائے میں سمسہ بن جاتا ہے جو بدلائے میں انوشاشت نہیں رہتے ہیں وہ اسکول میں آ کر کیا بن جاتے ہیں بدلائے میں آ کر وہ سمسہ بن جاتے ہیں سماج میں کیسی بریتی بڑھتی جا رہی ہے سماج میں کیسی بریتی بڑھتی جا رہی ہے یعنی آرام پسند دیدہ ایوانگ انساسن ہینتہ مرتب بڑھتی جا رہی ہے بندلہ بینہ پریسرم کیا پانا چاہتا ہے بندرتی بینہ پریسرم کے اپادیاں اچھ سرنی ایوانگ جیدہ آنکھ پانا چاہتے ہیں بندرتی کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ سباس دے دیں یا بینہ پریسرم کیے ہی ہم کو اچھا نمبر مل جائے یا اچھا ٹرینک مل جائے جیسے فاسٹ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن بندرتی کے اندر سوچتے ہیں جیسے بہت کوئی یوٹیوب دیکھتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں کہ سر کچھ بتائے کچھ بتائے تو لیکن بھائی ہم آپ لوگ کو یہی بتائیں گے کہ جب تک آپ خود محلت نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا اور بہت کسی کو تو یہ بھی دیکھنے کو ہم کو ملتا ہے کہ یوٹیوب میں ہی پڑے رہتے ہیں بھائی یوٹیوب میں مت پڑے رہی ہیں پھر بولے گا کہ اگر یوٹیوب میں نہیں رہیں گے تو آپ کا ویڈیو کیسے ملے گا یہ الگ بات ہے لیکن ایسا نہیں اب کسی کو اوپر بسواز کر کے اسی کو بات کو ماننا پڑے گا اور محلت کرنا پڑے گا جب تک آپ جی جان سے جنون کے ساتھ محلت نہیں کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے جتنی بھی آپ ایمپورٹنٹ کوسٹین لے لیجے جتنی بھی آپ یہ لے لیجے گیس کھرید لیجے گیس پیپر کھرید لیجے برما پیاس کھرید لیجے ساشتری جی کے نام کے ساتھ کرم یوگی بھی سرسن جوڑا گیا تو یہ ہم کہانی بھی پڑھ کے تھوڑا ساپ لوگوں کو سمجھایا تھے لالبہدور سستری کا یہ کہانی ہے کرم یوگی لالبہدور سستری ٹھیک ہے یہ ہمارے بھارت کے امrà پر دھنمنتری بھی رہے ہیں ساشتری جی کے نام کے ساتھ کرم یوگی بھی سرسن جوڑنا کیوں اپیوکت ہے سستری جی کا پورا جیبن کرموں سے ہی بھرا ہوا تھا یعنی جو لال بہدو سستری تھا اس کا پورا جیون کرموں سے ہی بھرا ہوا تھا سستری جی کن لوگوں میں سے تھے سستری جی ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بھاگوں کی وجہ اپنی چنتہ اونکار جسکتی پر ویسوس کرتے تھے ہا یہ بھی ایک بات ہے بہت کوئی ہم لوگ بھاگوں کے اوپر ویسوس کرتے ہیں بہت کوئی سٹوڈنٹ سے بھی بولتے ہیں بھاگوں میں جو لکھا ہے وہی ہوگا جو آئے گا نمبر وہی آئے گا لیکن یہ بات نہیں ہوتا ہے مسلمان میں بھی یہ ماننا چاہیے کہ بھاگ ہوتا ہے لیکن بھاگ ہم اسی کو بولیں گے جو کرموں کرتے ہیں وہی اس کا بھاگ ہوتا ہے کرموں کے بینا بھاگ کچھ نہیں ہے سستری جی کو نسکم کرم یوگی کہانا ادھک اپیوکت کیوں ہیں سستری جی نے کم بھی پھل پرابطی کی کامنا نہیں کی تھی جب انہوں نے پھل پرابطی کی اوثار ملا تو اس نے پھل کی اپیکشا کی اس لئے سستری جی کو کرم یوگی کہنا ادھک اپیوکت ہے کوئی بھی ہم لوگ جیسے ہم بھی چینل میں سائد ویڈیو ڈالتے ہیں تب ہی تک کچھ ہوا نہیں چینل کا مونیٹائیشن یا کچھ بھی لیکن اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تب ہی کریں گے جب وہاں سب کوئی کچھ ملے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو کرم کرتے رہنا ہے اگر دن فل ملے گا اور فل کے پرابطی کے لئے ہی کام نہیں کرنا چاہیے جیسے بہت کوئی ایسا بھی پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ کہ ہم کو نمبر اچھا جائے نمبر اچھا جائے اب نمبر لکھا کیا کیجئے گا جب تک آپ کو اس کے اوپر نالج نہیں ہوگا ٹھیک ہے نالج بھی بیسٹ ہے نالج بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تین نمبر کوسین ہے اپنے پردھانا چارج کو عابدن پتر لکھ کر اپنا معاصل کم کرانے کے پردھانا کریں تو یہ ہے بچوں کا لکھا ہوا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا سریمان پردھانا چارج یہ اسکول کا نام لکھا ہوا ہے بیسا ہے ایسا ایسا ٹھیک ہے وہ اپنے بھاسا میں لکھے جس طرح ہم اس کو سمجھائے تھے پڑھائے تھے ان لوگ کو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ کا سبھی کوسین پورا کوسین بنائے ہیں اسی میں اسی بنائے پھر بھی ہم اسے پانچ نامر کٹ لئے ہیں ایسے لگ بھک سات اسٹوڈنٹ میرا سہتر سے اسی کے بیچ میں ہے کسی کو چہتر کسی کو پچھتر چھہتر بھی ملا ہے اس کا بھی ہم کوپی کو کیوں اسکین کیے ہیں کیونکہ اس کا تھوڑا سا رائٹنگ میرا جیسا ملتا جلتا ہے اور اس کا رائٹنگ بھی تھوڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں ایک نیبند تھا نیبند میں یہاں سنکیت بندو نہیں دیا گیا ہے لیکن آپ کو ایکزام میں سنکیت بندو دیا ہوا رہے گا ٹھیک ہے اور کوئی تین یا چار نیبند یہاں دے دیں گے اور اسی میں سے یا تو دو بھی دے سکتے ہیں تو اسی دو میں سے آپ کو لکھنا ہوگا اس سے پہلے جو ہم آپ کو ہندی بی کا جو سائیشن گیس کیے ہیں اسی سے اس نیبند کو پڑھ لیجئے گا وہاں ساید ہم چار پانچ گو نیبند دیئے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو نیبند اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس سے الگ بھی لکھ سکتے ہیں پردوشن کے بارے میں لکھے ہیں آپ کھلکود کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور پردوشن کو لکھنا بہتر ہم اسی لئے بولیں گے کیونکہ پردوشن آپ کو سوسال سائنس اور سائنس دونوں میں سے ایک بارے میں بھی بیٹھ ہو جائے گا وہاں بھی تو پردوشن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو سوسال سائنس میں بھی ایک کوسن ریڈی ہو جائے گا اور سائنس میں بھی پردوشن سے ایک کوسن رہے گا اس لئے پردوشن کو ہی تھوڑا ساتھ تیاری کریں گے تو تینوں جگہ میں آپ کا ہو جائے گا رچنہ یا بیوہر کی درشتی سے سب دو کتنے بھید ہوئے پڑھتے کا ادھاران دے رچنہ یا بیوہر کی درشتی سے سب دو تین پرکار کے ہوتے روڑ یوگی یوگ روڑ اس کا سب کا وہ ادھاران بھی دے دیا ہے سٹوڈن نے پردوشن اور اپسرگوں کو پردوشن کو بھی یہاں پردوشن کیا گیا ہے ٹھیک ہے جو سب دانگس کسی سب دو سے پہلے لگ کر اس کے آردھ کو بدل دیتا ہے اسے اپسرگ کہتے ہیں اوہ سب دانگس مطلب یہ اپسرگ پردو یا کونسا اپسرگ پہلے لکھے ہیں اپسرگ ہم اسی کو بلیں گے جو سبدوں کا پہلے لگتا ہے جیسے یہاں دیا گیا ہے اب جگمان تو اب کوئی ایک ارث اس میں نہیں آتا ہے لیکن مان کا ایک ارث ہوتا ہے ٹھیک ہے مان مطلب مان سنمن جو ہوتا ہے اور اسی کے آگے اب لگ گیا تو اب ہو گیا آپ کا اپسرگ اور پردوشن ہم اسی کو بلیں گے جو بعد میں لگتا ہے ٹھیک ہے سیم ٹو سیم دونوں ایک دوسرے سے کوریلیٹڈ ہے چھے نمبر جو کوشن ہے سماس کس سے کہتے ہیں اس کے بیہدوں کو لکھے سماس لکھ دیا سماس چھے بیر کر کے ہوتی چھے پرکر کو یہاں لکھا گیا ہے نیچے دیئے گئے سبدوں میں اسے مول شبد اور پردو الگ کر کے لکھے چچت اور سہسیک اس کو الگ کر کے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے نیم لکھے باقوں میں ریکھاں نمکیت پدبندھوں کا پرکر بتائی ہیں ہم نے لکھاں کہ جو واقعوں ہیں اس میں پدبندھوں پدبندھ پد کا یہ بتایا گیا ہے پدبندھ کا پرکر ٹھیک ہے آٹھ نمبر قوصیت ہے نمکیت محباروں کو اپنے واقعوں میں پریوک کریں آنکھوں میں دھول جھوکنا کٹ کٹ کر بھرنا اس کو بھی لکھ دیا اسٹوڈین اب ویڈیو کو پاؤس کر کے اس کو دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے نیم لکھے لوکو کی تیوں کا واقعوں کو دوارہ آرچسپسٹ کریں اس کو ادھگل جل ادھ جل گگری چلکت جائے جل میں رہ کر مگر مچ سے بیر دو ہی یہ تھا اس میں دونوں کو یہ بڑھی ہاں سے ڈیپائنٹ کر دیئے ہیں اس کو دیکھ لیجے گا نمکیت میں سے کنی دو شبدوں کے بیلام شبدوں لکھیں یہاں چار شبدوں دیا گیا ہے سائدہ ہم جو امپورنٹ کو سن دیا اس میں اور کچھ زیادہ ہے تو اس میں دیکھ لیجے گا اگر دیکھیں اور ایک بات بول دیتے ہیں بیلام میں آپ کے اس کے بعد پارشاوٹی سبدوں میں سب میں کوئی ایسا امپورنٹ نہیں دیا جاتا جا سکتا ہے کہ یہی سب آئے گا لیکن یہاں سے ہم لوگ اتنا کنپرم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایک پیٹرن کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ہاں اتنا نمبر میں سب کوشن دے سکتے ہیں اس طرح کا تو ٹھیک ہے یہ سب آئے کارتھی بھی دیکھ لیجے گا آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے اور یہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے آپ کے کبیتہ یعنی باکو آنکس ہوتا ہے جو آپ کے پاتھ پستک سے ریلڈڈ ہے ٹھیک ہے چلیں یہاں گد آنکس جو لکھا ہے اس میں کر چلے ہمپیتہ اسی کبیتہ کا ہے تو یہاں کوئی بھی کبیتہ کا ہوگا اس میں سے کچھ لائن آپ کو اٹھا کے دے دیں گے اور پہلا کوئی سن بول دے گا کہ کبیتہ کبیتہ کا نام لکھیں تو یہ جو لکھا ہے یہ آپ کا کبیتہ کائفی عزمی اور کبیتہ کبیتہ تھا کر چلے ہمپیتہ جندہ رہنے کے موسم بہت ہے بہت ہے کا عوشق اس پسٹ کریں تو جندہ رہنے کے موسم بہت ہے کا عوشق کبی کہتے ہیں کہ جندہ رہنے کا موسم جان دینے کی روت کا عرد کیا ہے یعنی جان دینے کی روت کا عوشق ہے کبی کہتے ہیں کہ جان دینے کی اوسر بار بار نہیں ملتا جان دینے کی اوسر آپ کو بار بار نہیں ملتا جیسے آپ لوگ کو ٹین کلاس کے لئے کڑی محنت کرنے کے لئے آپ کو بار بار موقع نہیں ملے گا ٹین کلاس جندگی میں ایک ہی بار آتے ہیں اس لئے جتنا بھی ہو سکے چاند جی لگا کر پریشن کر لیجی اس میں حسن اور اس کے دونوں کو کون رسکوہ کرتا ہے اور کیسے حسن اور اس کے دونوں کو سینی کو رسکوہ کرتا ہے یہاں سے آپ کا اسی یعنی قبیتہ کا ہی تین کوسین لکھنے کو لے بولے گا لیکن اس میں چار کوسین دے سکتے ہیں چار پانچ اور اس میں آپ کو دے گا تین کوسین تو یہاں اسٹوڈنٹ نے دو نمبر کو چھوچ گیا تین نمبر کو چھوچ گیا اور چار نمبر کو چھوچ گیا اور چاروں کو یہاں لگ ڈالے ہیں اب بارہ نمبر جو یہاں آتے ہیں بیکتیوں کو کیس پر کا جیمن بیتید کرنا چاہیے منوش قبیتہ کے آدھر پر لکھیں یہ بھی قبیتہ سے ہے یہ ایک قبیتہ ہے منوستہ اسی قبیتہ کے آدھر پر بیکتی کو کیسے جیمن کو جینا ہے تو قبیتہ کے آدھر پر مانو کو لوگ سیوہ سہنو بھوتی ایبنگ دیالو تا پرن جیبن جیپن کرنا چاہیے یعنی لوگ کا سیوہ کرنا چاہیے سہنو بھوتی ہونا چاہیے دیالو ہونا چاہیے اس طرح سے آپ کو جیبن جینا ہے یہ کبیتہ کے انصار بتایا گیا ہے کبیتری کو آکاس کے تارے سنہنی سے کیوں پروتیت ہو رہے ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے دیکھ لیجئے گا کبیتہ کو ٹمٹیماتے ہوئے آکاس کے تارے سنہنی سے پرتیت ہو رہے تھے کیونکہ ان کے پاس سرج یا چندرمہ جیسے اسیم پروکاس نہیں تھا کس تارے آکاس میں چھپ پروکاس رہیت دکھائی دیتے تھے اس کا مطلب ہوا کہ دنیا بہت بڑے ہے اور ایسا کچھ طاقت ہم لوگ کے اندر نہیں ہے جیسے آدمی کے اندر بھی ہے لیکن تھوڑا سا ہی گاؤں میں بیٹھ کر کچھ کچھ آپ دنیا میں اس چیز کو دیتے رہے یا آپ انشان ہونے کے ناتے دنیا کا کوئی سیبا کریں اسی کہانی کا مطلب مقصد یہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا گدیانگ سے لیا گیا ہے کہ گدیانگ سے اٹھا کے دے دیا ہے ایک ڈائری کا پندھا ڈائری کا ایک پندھا سے ہی ہے ٹھیک چار بجے دس منٹ پر صبح صبح وہ جلوس لے کر آئے یہ آپ کا کتاب سے دیا گیا ہے پاٹ ہے پاٹھا کا نام تو پاٹھا کا نام ہے ڈائری کا ایک پندھا اور اس کا لکھا جو ہے سیتارم سکسریہ میدان کے موڈ میں یہ سب پڑھ لی جگہ کیونکہ ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے جیسے ویڈیو لمبا ہوتا ہے ہم کو اپلوڈ کرنے بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جرور آپ لوگ ہم ہی بولیں گے کہ اگر تھوڑا سا لوگ ہم کو چینل میں پیار دیں گے تو میرا چینل بھی گروہ کر جائے گا اور بہت حد تک ہم گروہ بھی کیا ہیں ایک ڈیر مہنہ بھی ساید 2400 ہو چکا ہے یعنی 2400 ہو چکا ہے اور میرا چینل ریویو میں چلا گیا ہے اپلوڈ کا بہت بہت پیار رہا ہے اور بہت اپلوڈ کومنٹ بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ کے ہم آسا اپلوڈ سے آسا ہی کریں گے کہ ہر سٹوڈن تک پہنچا دیجئے میرے چینل کے بارے میں کم سے کم جو نئے جنریشن آ رہے ہیں ان کے لئے تھوڑا اس چینل کے بارے میں بتائیں اور ہم ایسے ہی بگ بس کوئی ویڈیو یا آلت فالت ویڈیو نہیں ڈالیں گے ایک دم ریلیٹڈ اور جو کام کا ہوئی ڈالنے کے کوسس رکھیں گے اور اگر کوئی ایسا سٹوڈن ہے کہ اس کو پڑھنے کے لئے ٹویشن کا تھوڑا بندبست نہیں ہو پا رہا ہے یا تو اسی جگہ میں اس کو محل نہیں بل رہا ہے تو آپ کے پاس اگر انڈرویڈ موبائل ہے تو ہم بولیں گے کہ اسی چینل سے بنے رہے آپ کو ہم جرور ہیپ کریں گے جہاں تک ہو سکیں گے اور سائد ایکزام آپ کو بہت اچھا جائے گا ٹیک ہے لیکن اس بار جو ٹین کلاس جو لوگ دے رہے ہیں ان لوگ کو نہیں دے پائیں گے کچھ جہاں تک دیئے ہیں ایمپورٹیں نہیں تک اور اگلے دو چار ابھی ایکزام لیں گے انہیں ایکزام کا ہم کافی دے پائیں گے اپ لوگ کو اور اگر بولیے گا کہ موڈل سیٹ کے بارے میں تو ہم موڈل سیٹ دے پائیں گے موڈل سیٹ جو نیٹ میں ملتا ہے وہ موڈل سیٹ میرے پاس بھی ہے اس کا ویڈیو اگر بنانا چاہیں گے اگر اپوں کا جروری ہے تو بولیے گا کومنٹ کر کے ہم بنا کے دے دیں گے ٹھیک ہے تھینکیو